موسیقی اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج مزیدار سے فنگر فریش بننے جا رہی ہے تو چلیں ریسپیس کی نوٹ کریں سب سے پہلے میں نے 5500 گرام کے 2 پیکٹ لے لیے تھے فروزن میں میں نے لیے ہیں آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اکثر لوگوں کو فیش کی بہت سمیل آتی ہے میں آپ کو ایک ایسی ٹپ دوں گی جس سے آپ کو بلکل بھی اس میں سے فریش کی سمیل نہیں آئی گی ایک جو بیڈ سمیل ہوتی ہے اکثر بچے بڑے دونوں نہیں کھاتے اس وجہ سے کہ اس میں سے سمیل آتی ہے جو گندم کا آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں وہ آٹا آپ نے جسٹ اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اور اچھے سے اس کے اوپر لگا کے تقریباً 10 منٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے 2 ٹیبل سپون لال میج 1 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون کٹیوی لال میج 2 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کالی میج اور تھوڑا سا پوٹ کلر اس میں ایڈ کریں گے لیسن میں نے لے دیا تھا 3 ٹیبل سپون اور اس میں 3 لیمن جائیں گے اور درمیانے سائز کے دیکھ لیں آپ لیمن ہے یہ 3 پورے جائیں گے اور بیسن میں نے اس میں ڈالا تھا 5 سے 6 ٹیبل سپون تو چلیں ساری چیزوں کو مکس کر کے اسے فش پہ لگاتے ہیں سپائسز فش پہ لگانے سے پہلے جو آٹا لگا لیا تھا فش پہ وہ ہم نے پہلے اچھے سے واش کر کے اس کو چھان کے اچھی طرح تاکہ پانی بیچ میں بلکل بھی نہ رہے پھر تمام یہ سپائسز جو میں نے بنا لیے تھے اس کے اوپر سپرنگل کر کے اچھے سے مل مل کے لگائیں گے بہت ہلکے آتوں سے لگانا ہے بہت زور سے نہیں لگانا بس اس طرح سے سارا مسالہ لگا دالیں گے ہلکے آتوں سے بہت لسن کا پیش جائے گا اس میں لیمن ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کروں گی بیسن بیسن آپ نے ڈرائی ہی اس میں سپرنگل کرنا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا اس طرح سے ڈرائی ہی آپ بیسن اوپر لگا دیں گے تو بہت اچھا اس پہ کوٹ آ جائے گا فش ہماری نہ ٹوٹتی ہے اس سے اور بہت اچھے سے فرائے ہو جاتی ہے فش کے ساتھ سارو کرنے کے لیے تھوڑے سے میں نے فرائز بھی فرائے کر لیے تھے پھر میں نے اسی آئیل میں اس طرح سے فش بھی ساری فرائے کر لی آپ یقین جانے کے اتنی مزے کی ریسپی یہ بنتی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نے اکٹھے نہیں ڈالنا فش کو اس طرح سے جس طرح میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے آپ نے الگ الگ کر کے ڈالنا ہے فش کو مرنہ اگر آپ اکٹھے ڈالیں گے تو جھوٹ جائے گی تو دیکھیں کتا خوبصورت اس پہ کلر آ گیا ہے فوڈ کلر اس میں ڈالنے سے بڑا اچھا سا کلر آتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو بے شک آپ یہ اپشنل ہے آپ نہ ڈالیں آپ اس کی جگہ ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی فوڈ کلر بہت پسند ہے ہم باقی بچیوی فش بھی اس میں فرائے کر لیں گے اور کسی خوبصورت سی ڈش کو ڈیکوریٹ کر کے ہم سیلڈ لیپ کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے پہلے سے آپ پلائٹر اس کا ریڈی کر کے رکھیں تاکہ گرما گرم ہم نے اسے سرف کرنا ہوتا ہے فش ہمیشہ گرم سرف کی جاتی ہے اگر تھوڑی سی اس میں کتائی ہو جائے تو یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس کا کرسپی پن گھتم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے یہ فش اترے تو آپ کا پلائٹر بلکل ریڈی ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی اس کا کرسپ آفٹ ہو جاتا ہے تو فش کا مزہ آدھا رہ جاتا ہے آپ نے اس کو لازمی گرما گرمی سرف کرنی ہے آپ ایک بار یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کہ آپ نے اس کوümanہ کا دعگیم ٹھا پسندー کو یکم دا ہے رہا ہے کی dots آپ کے ساتھ آپ گ N موسیقی